اسلام علیکم پرگرام دوٹو کے ساتھ میں ہوں اقارو الحسن جیسا کہ وفاق نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس وقت ملک بھر میں دو روز کی چھٹی ہوا کرے گی اور جب تک کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں مختلف ایسے اقدامات لیے جائیں گے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی وہ اقدامات لے چکی ہے جن پر وفاق کی جانب سے اعتراضات کیے گئے خاص طور پر فواد چودری شہبازگل اور دیگر رہنماوں کے جانب سے جن پر اعتراض کیا جا رہا تھا آج دیکھنے میں آیا کہ وہی اقدامات اب وفاق بھی اٹھا رہا ہے وہ کیا وجہات ہیں کہ وفاق بھی آخر مجبور ہو گیا کہ ویسے ہی اقدامات لیے جائیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے دوسری جانب ہم دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے اقدامات تو لیے لیکن دوسری طرف جو عوام ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ایک طرح سے کیونکہ جب لمبی لمبی قطاروں میں لگنے کے بعد عوام اپنے نمبر پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ویکسین ہی دستیاب نہیں ہے تو جب ویکسین دستیاب نہیں تھی تو عوام کو اس قدر مجبور کیوں کیا گیا کہ وہ فوری طور پر ویکسینیشن سینٹر جائیں وہاں پر ریکارڈ توڑ اور بلکہ کہا جائے تو کھڑکی توڑ اور دروازہ توڑ نمائش کے حساب سے وہ وہاں پہنچیں اور کرونا وہاں سے لگوا کر اپنے گھر کو آ جائیں کرونا ویکسین کے بجائے تو اس طرح کی صورتحال بنانے کے بجائے اگر پیپلز پارٹی بھی کچھ اس طرح کے اخدامات لیتی جہاں پر پہلے ویکسین اور دیگر انتظامات مکمل کی جاتے اس کے بعد عوام کو کہا جاتا کہ آپ ویکسینیشن سینٹر کا رکھ کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں یہ ہیں وہ تمام چیزیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ معزز مہمان ہیں تعریف کر رہا تھا چلوں ہمارے ساتھ تذیعہ کار موجود ہیں جناب انور خرشی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عرشد بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ان سے ہم ان کا تو پہلے شکریہ ادا کریں گے عرشد بخاری صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ عرشد بخاری صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے دعوے کرتی رہی کہ ہم نے ایسے اخدامات لیے ہیں کہ عوام کو سہولت ہوگی کرونا سے بچائے جائے گا لیکن جس طرح کی انتظامات ہمیں مختلف جگہ پر نظر آ رہے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے جلسے کرا دیئے لوگ اتنے موجود ہیں کہ وہاں پہ جلسوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں وہاں سے تو الٹا کرونا لگا کہ آئیں گے کرونا ویکسین کے بجائے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے وقار بھئی آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ جو آپ نے ہمیں یہاں مدوق کیا اور ہماری آواز پہنچانے میں عوام تک ہماری مدد کی اس کے بعد آپ کے چینل کے دوسط سے اپنے عوام کو ایک میسیج دینا چاہوں گا جو کہ دو تاریخ سے پولیو کمپین سٹارٹ ہے لہذا عوام سے درخواست ہے کہ پولیو ورکر سے تعاون کریں یہ کمپین ساتھ تاریخ تک ہیں اور ان سے تعاون کر کے اس مرض کو پاکستان سے ختم کرنے میں مدد کریں آپٹر دیٹ وقار بھئی جیسے آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اور پچھلے دور میں بھی جب کرونا کا سٹارٹ ہوا تھا اور پی ٹی آئی نے مسلسل سب سے پہلا سٹیپ لاکڈون کا جو ہے پاکستانی پس پارٹیس چھن گورنمنٹ نے اٹھایا تھا تب بھی ان کے یہ اترازات تھے کہ انہوں نے لاکڈون لگا دیا بیروزگاری ہے اس طرح کے ایشیوز بنا کے وہ ہمیں اس کو متاثر کرتے ہیں لیکن الحمدللہ سن گورنمنٹ ہمارے سی ایم صاحب سید مراد علی شاہ صاحب جو بھی سٹیپ لیتے ہیں سوچ سمجھ کے لیتے ہیں کہ ہمیں بھی عوام کی فکر ہیں اچھے یہ کیسے سوچتی کہ عوام جو ہیں وہ تو پہنچ گئے ویکسین نہیں پہنچ پائے ویکسین پہنچ رہی ہے دیکھو یہ ایشیوز کہیں کہیں آ رہی ہیں ابھی تو الحمدللہ جہاں جہاں سینٹرز بنائے تو سینٹرز پہ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ہم نے کیمز کی صورت بھی اختیار کی جگہ جگہ کیمز لگائیں گے اور الحمدللہ اورنگی ٹاؤن میں لگ رہی ہے جس طرح ان کو مستقل ویکسینیشن سینٹر ہے کترہ سپتال ایکسپو سینٹر ہو گیا اس طرح ولی کا سینٹر ہو گیا آپ انہوں نے پرائیوٹ سیشن بھی بھی ہم دے رہے ہیں اور وہاں سے بھی الحمدللہ اچھا ریسپونس مل رہا ہے عوام کو کافی سہولت ہو رہی ہے کیونکہ اورنگی ٹاؤن کے عوام ایکسپو سینٹر آ رہی تھی تو بہت سارے مشکلات تھے اب جب ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو ہم حل کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو جلدل کی طرف لے کے جائے ہیں نہیں ہم اس کو سولیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن مستہ یہاں یہ آتا ہے وقار بھائی کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہمارے دوست آتی ہیں یہ چاہتے ہیں یہ ہیں کہ نہ تو خود ان کو کام کرنے کا طریقہ کار آتے ہیں کیونکہ نئے لوگ ہیں نہ ان کو طریقہ کار آتے ہیں نہ ہوئی دوسرے کو کام کرنے کے رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم عوامی لوگ ہیں ہم عوام نے چوائس کیا ہے ہم عوام نے ووڈ دیا ہے ہم عوامی بقے کے لئے ہمیں بھی عوام کی فکر ہے کہ بے روزگاری ہے لیکن اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی سولیشن نہیں ہے اگر ہم لوگ ڈون کی طرف نہیں جاتے تو یہ جو آج کمی آج آپ نیسٹ دیکھ رہے ہیں جو آج کمی ہو رہی تو پچھلے ہفتے کے منزبت تو یہ کمی اسی لئے آئیے کہ لوگ ڈون لگا ہے ویکسینیشن ہو رہی ہے اور جتنی یہ جو کیسز آئیس بار آئے ہیں نبے پرسن لوگ جو ہے وہ ویکسینیٹ نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ اس کے کرونا جو ٹیسٹ فوجیٹیو آ رہے تھے اس کے اس شرم اضافہ ہو رہا تھا بخار صاحب ایک بات بتائے گا کہ یہ تو تمام چیزیں اپنی جگہ کے ہدایہ دے دیں اغدامات کی بات کر لی لیکن ریلیف کون دے گا بخار بھئی انشاءاللہ پچھلے سال بھی جب اس طرح ہوا تھے اغدامات اٹھائے گئے تھے اور بقاعدہ ہم نے ایک ریلیف پیکج دیا تھا راشن کے صورت میں اور بھی معاملات کیے تھے الحمدلہ ابھی بھی کریں گے سسٹم کی طرف جا رہے ہیں ہم ابھی تو لکڈون لگے آج دو تین دن ہو گئے معاملات یہ ہے کہ آہستہ ایک ایک سٹیپ کر کے لئے رہا ہے ابھی ہم پلال یہاں ویکسینیشن میں پسیں کہ ویکسینیشن لوگ کو ویکسین کیونکہ جہاں رش ویکسینیشن ہو رہا ہے وہاں بھی اتنا رش یہ وہاں بھی پیلنے کے خطر ہے تو اس لئے ہم لوگ جو ابھی کیمپس کے صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج ہی ہماری دو تین جگہ میں ویژٹ کر کے آیا ہوں جیسے بانارس میں اورنگی ٹاؤن میں ریمان ہسپیٹل میں وہاں پرائیویٹ اسیکشن الحمدللہ آج ہم میں نے اپنے سٹیٹ اپے بھی کرانے کے پلان بنایا ہے ڈی اے چو سے اور ٹی اے چو سے ہمارا رابطہ ہے کمیونکیشن ہے انشاءاللہ اس کے ہم کام کر رہے ہیں باقیادہ طور پر اور اس کا آپ کو اچھے ریزرٹ دیں گے چھیک ہے چلیں انور خوشی صاحب یہ جو اس وقت بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے مختلف اقدامات تو لیے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی اقدامات بعد میں ہوتے ہیں پہلے جو ہے وہ ہدایات ہوتی ہیں اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو پھر اقدامات کی طرف جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں سندھ گورنمنٹ جب بھی کوئی آڈر دیتی ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی پلاننگ ہوتی ہے وہ پلاننگ کے بغیر بات کر جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ رییکشن آ رہا ہے جہاں جہاں سے پہ رییکشن آتا ہے وہاں وہاں سے بیک فوٹ ہو جاتے ہیں اور سیم گوز ٹو فیڈر گورنمنٹ فیڈر گورنمنٹ وہی بات ہے پہلے فیڈر گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ کو پوسٹ کیا دو دن تیسرے دن میں نے وہی تقریباً آلموسٹ ویسی فیصلے کیا کر دیا جو کہ سندھ گورنمنٹ نے کیے تھے تو یہ ان کا مقصد ہے کہ ان کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ تیل دیکھو اور تیل کی دار کو دیکھو روانی دیکھو جس طرح دنیا جا رہی اس طرف جاؤ تو پلاننگ سے کوئی بات نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں کہ آج میں نے سنا مرتضی وہاہب صاحب نے کہا کہ دو لاکھ بائیس ہزار ویکسیز پر ڈے ہم لگانے کے اتنا ہمارے پاس کیپسٹی ہے وہ لگا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ لگا چکے ہیں نہیں دو لاکھ دو لاکھ بائیس ہزار پر ڈے جہاں وہ لگا چکے ہیں تو اس حساب سے صرف اگر کراچی شہر کو دیکھا جائے جس کی عبادی تین کروڑ ہے اور دو لاکھ بائیس ہزار کا ملدب ہے کہ بائیس سوا دو کروڑ کو سو دن میں لگے گی اور کم از کم یہ ڈیٹ سو دن کا پروسس ہے اگر ڈیٹ سو دن کا پروسس ہے تو ہر بندے کے پاس ویکسینیشن کا کارڈ نہیں ہو سکتا ہر ایک کے پاس میسیج نہیں ہو سکتا وہ ویکسینیشن ہوئی نہیں سکتی یہ پاسیبل ہے کہ آپ سڑکوں پہ لوگ روکیں آپ سرکاری دفتروں میں نہ جانے دیں یا ان کو جہاز پہ نہ جانے دیں یا ان کو جہازوں پہ نہ جانے دیں تو یہ تو غلط طریقہ کار ہے نا کہ آپ پلاننگ کے بغیر کرتے ہیں آپ ایک طرف ایک طرف آپ ایک چیز دے ہی نہیں سکتے تو اس چیز کی ڈیمانڈ بھی کار رہے ہیں آپ کہ آپ نے ویکسین دینی گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ کہتی جس نے ویکسین نہیں لگائی اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا انور خرشی صاحب بات یہی سے شروع کریں گے چھوٹے سے پرک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پرگرام میں بات کر رہے ہیں ہم کہ جہاں پر کرونا کی وجہ سے لگائے جانے والے لوگ ڈاؤن اور اس وجہ سے عوام کو اور تاجروں کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ارشد صاحب موجود ہے ارشد بخاری صاحب یہ فرمایے گا کہ جو صوبائی حکومت کے اقدامات ہیں اس پر تاجروں کو جو ہونے والے مسائل ہیں مشکلات ہیں اس سے آپ کیسے ریلی فرام کریں گے دیکھیں وقاروانی تاجر برادری کو پچھلے لوگ ڈاؤن بھی بڑے سے بڑے کاروباری بندوں کو کچھ نو کچھ پرابلنس تو آتی ہے ان کا ماؤڑگین میں پرابلنس ہو جاتی ہے لیکن بات ہے کہ سندھ حکومت ان کے ساتھ ہے پہلے بھی الحمدللہ ہم تاجر برادری کے ساتھ تھے یہ انشاءاللہ کسی کے اس میں نہیں آئیں گے کیونکہ ہم نے ایسا کی اقدام اٹھایا نہیں ہے جو عوام کے خلاف ہو عوام کی بقہ کے خلاف ہو عوام کی مفات کے خلاف ہو سندھ حکومت اس وقت جو پیسلے کر رہی ہے اس ہی عوام کے خاتل کر رہی ہے کیونکہ دیکھو جان ہے تو جہان ہے اس وقت عوام کی جان بچائی جائے عوام کو جو کرونا وبا ہے اس سے ہماری جان چھوڑائی جائے انشاءاللہ کاروبار جب جان ہوگی تو کاروبار بھی کر رہی ہے اچھا لیکن کاروباری لوگوں کو ہم نے دیکھا تاجر جو ہے وہ بڑے پریشان تھے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جانب جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے پاس گئے پی ایس پی کے پاس گئے جماعت اسلامی آفاق احمد اور دیگر جماعتوں کے پاس گئے انہوں نے کہا خدا رہا ہمیں بچاؤ ہمیں کاروبار کھلواؤ تو اگر وہ سب آ جاتے ہیں پلیٹ فارم کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر تو پھر آپ کہاں جائیں گے دیکھیں یہ ساجشیں پہلے بھی ہو چکی بس پارٹی کے خلاف اگنز ہو چکی اسی سندھ میں ہو چکی لیکن الحمدللہ جس طرح جس طرح بھی لوگ لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایسا نہیں نہ ہونے دیں گے نہ ہوا ہے لیکن مسئلہ یہاں پر وقار بھائی یہ آتا ہے کہ دیکھو اگر تاجر برادری کچھ اس وقت یہ چاہیے کہ یہ سندھ حکومت کا ساتھ دے کیونکہ وہ خود سمجھدار ہیں جب اتنے بڑے تاجر ہیں تاجر برادری ان کے بزنس ہے سسٹم ہے ان کے پاس نظام ہے تو ان کو سوچنے چاہیے کہ دیکھو اگر ایک کمپنی میں سو بندے کام کر رہے ہیں یا دو سو بندے کام کر رہے ہیں اور ان دو سو میں سے ڈیٹ سو کو کرونا پوزیٹیو ہو جاتا ہے تو اس ڈیٹ سو سے پچاس کو بھی لگے گا تو لازمی بات ہے ہم نے اسی سسٹم کے خاطر اس نظام کو بلوگ کیا لاؤڈون لگایا ہے اور انشاءاللہ ہم تاجر برادری سے پیچھے نہیں اٹھیں گے پہلے اٹھیں بعد میں اٹھیں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کر رہے ہیں باقی یہ جو ہمارے اس وقت جماعت اسلامی ہے ان کے پاس بھی اور منجن بیچنے کو ہے نہیں ان کا کام یہی ہے دجاج کرنا اور دھرنے دینا کام یہی ہے تو چاہے ہو جماعت ہے چاہے ہو کوئی بھی ہو تھوڑا سب فرق تو پڑا ہے کرونا کی کیسز میں پچھلے ہفتے جو انشاءاللہ مزید پڑے گا کہ بیس فیصد پہ پہنچ گیا لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس فری کے جو مطالبہ سامنے آ رہے ہیں یا دیگر چیزوں میں جھوٹ کے بات ہو رہی ہے اس پر کیا کریں گے انشاءاللہ یہ آگے کے اقدامات یہ کس کے اوپر کابنٹ بنے گا سسٹم بنے گا وہ بیٹ کے بات کریں گے ان سے جو ہوگا جس میں ملک کی بھی تو خیر ہو اس نظام کی بھی خیر ہو انشاءاللہ وہ فیصلے کریں گے اس میں گورنمنٹ ٹھیک ہے انبر صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس میں چھوٹ یا دیگر معاملات وفاق کے ساتھ ملکے کر سکتی ہے دیکھیں جی یہ تو ایک کچھ سکینڈری بات ہے انہیں کہ ٹیکس میں چھوٹ دے دی ہے ابھی تین دن ہوئے ہیں لاکڈاؤن کو اور اس طرح کا لاکڈاؤن بھی نہیں ہے جو تاجر ٹیکس زیادہ دیتے ہیں ان کے تو کھلی ہیں انڈسٹری کھلی ہے انڈسٹری جہاں پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے صرف یہ جو شاپنگ مالز اور دوسرے جو ہمارے شہر کے جو تجارتی مراکز ہیں وہ بند ہیں تو پہلے تو یہ تاجر اتنا ٹیکس بھی اس حساب سے نہیں دیتے کہ جو آمدن کے اوپر جس طرح سے ٹیکس دینا چاہیے گورنمنٹ کو اس طرح سے ٹیکس جاتا ہے نہیں اور مزید چھوٹ لے کہ ٹیکس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نہ تاجروں کو اتنا زیادہ ریلیف مل سکتا ہے نہ ہی گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے جتنا تھوڑے سے دنوں میں یہ لگ رہے ہیں یہ ویسے ہی بس گیم کو آگے بڑھانے کا ایک سنٹینس نکال دیا کہ ٹیکس میں چھوڑ دوں ایسی کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ چیز کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ لاکڈون جو پچھلے دوزار بیس میں جب مارچ میں یہ کاروائی شروع ہوئی تھی اس وقت سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے مراد علی شاہ صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ لاکڈون کو رونٹ اس کو اتنا پوز کیا گیا فیڈرل لیول پہ کہ سکول سب سے پہلے انہوں نے بند کر دیا کہا جی ایڈکیشن کو انہوں نے خراب کر دیا اس کے بعد چند دنوں بعد چند منوں بعد وہ سیم جو چیزیں تھیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے انہی چیزوں پہ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس وقت کہ مراد علی شاہ صاحب کا جو اقدام تھا بہت اچھا تھا اس وقت آج بھی یہی ہوا جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی 35 جولائی سے یہ سیچڈے سے اب سب بند کر رہے ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں حل چل مچ گئی تین دن چار دن یہ بات گزری آج انہوں نے بھی ایک چارٹڈ اپنا دے دیا کہ جی اس طرح سے دو دن کی چھٹی ہوگی اور 50% لوگ جائیں گے کریں تو یہ چیزیں پہلے سے مل کے آپ کار لیتے جی اب رفاق اور صوبو کو مل کے اس طرح کے اقزامت لگتا یہ ہے اچھا تو کیا آپ سمجھتے کراچی اور حیدر آباد کو کم از کم آفت زیادہ تو قرار دیکھ کر جو شہری علاقوں کی لوگ ہیں جو مسائل میں ہیں ان کو کم از کم ریلیف پہنچایا جائے راشن پہنچایا جائے دیکھیں جی راشن پنچانا کرنا جب راشن پنچانے کی بات ہوگی وہاں پہ ایسو پیس کی درجیہ اڑ جائیں گی جس طرح سے راشن ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح سے گپلے شروع ہو جائیں گے پھر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گے بہتر یہ ہے کہ اس لاکڈاؤن کو تھوڑا سا اس کے اوپر نظر سانی کی جائے اس کو سمارٹ لاکڈاؤن اور مائکرو ساپٹ جو ہے مائکرو سمارٹ لاکڈاؤن اس کو لگایا جائے اور جن جن علاقوں میں کرونا کے کیسز بڑھتے ہیں کرتے ہیں ان کو دیکھا جائے جنرلی اس طرح سے جس طرح سے بند کیا ہوا ہے اس طرح سے ان لوگوں کو سب سے زیادہ پرابلم ہے جو دیاری دار ہیں دیاری دار کے لیے کوئی ریلیف ہو ہی نہیں سکتا آپ اس کے گھر راشن بھی نہیں پنچا سکتے نہ آپ اس کو پندنہ زار پیادے سکتے ہیں وہ دوسرے لوگ لے جاتے ہیں راشن دوسرے لوگ رے جاتے ہیں وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے بہتر ہے کہ گراس روٹ لیول پر کام کیا جائے آپ بند کر دیں یہ بڑے بڑے جو ریسٹورنٹ ہیں بڑے بڑے جو فائیو سٹار آٹل ہیں ان کو بند کر دیں ٹھیک ہے مگر آپ وہ ڈریور آٹل اور جہاں پہ مزدور نے آکے کھانا کھانا ہے وہ والا آٹل کھلا رہے اور مزدور کے جو کام ہے جیسے کنسٹرکشن کی کام ہے اس کو چلتا رہنے دینے چاہیے اور اس کے چھوٹے جو کام ہیں ان کو کھول کھولیں ٹھیک ہے جناب اس وقت ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں مصرر شاہ صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے یہ فرمائیے گا کہ اس وقت مصرر صاحبہ یہ جو ساری صورتحال سامنے آئی ہے اس کے بعد جو تحریک انصاف ہے اس نے وہی سارے اقدامات لے لیے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے تھے اس پر کیا کہیں گی سب سے پہلے تو آپ نے جناب شاہد بات کی ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے دیکھیں لاک ڈاؤن میں یہ نہیں سمجھتی کہ ابھی اتنا عرصہ تقریباً دو سال ہونے والے اور ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کی طرف جا کے ہم زندگیوں کو مفروض کر رہے ہیں جو زندگیوں کی بیسک نید ہے وہ فلفل ہوتی ہے آپ کے روزگار سے جب آپ کے گھر میں ایک انکم جنریٹ ہوگی تو زندگیاں جناب ملت آئی تینک ہے سروائیو کر پائیں گی لاک ڈاؤن is not a solution ہاں آپ ایک ایسی ایس او پیز کو اڈاپٹ کریں اور امپلیمنٹ کرائیں یہاں پہ تو سندھ کے اندر سپیشلی تو کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے نہ ایجوکیشن کی پولیسیز نہ ہیلس کی پولیسیز نہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو تو اگر گورمنٹ اپنی رٹ منبائے اور اپنی اتھارٹیز کو امپلیمنٹ کرائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا چینج جا سکتا ہے اور اس کو بھی اس ملت کے وائرل انفیکشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر اپنے روٹین کو چینج کیا جائے ٹائمنگز کو چینج کیا جائے رات کو دیر دیر تک جو ہے نا ملتب کے ریسٹورنٹس اور یہ وہ دکانیں بھی نہ کھلی ہونی چاہیے صبح کا ایک ٹائم ہو ارلی ٹائمنگز میں آٹھ بجے سے سٹارٹ ہو پانچ بجے تک روزگار چلے جس میں کاروبار چلتا رہے تو آئی تنک کہ دیکھیں پولیسیز یہ نہیں ہے کہ مصر صاحبہ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے اقدامات لے لیے تو پہلے تنقید اور اب وہی تقلید اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں میں پاکستانی ہونے کے ناتے سے میں یہ میں یہاں پہ پارٹیز کو انوالو نہیں کروں گی میں جس نیوٹرل بات کروں گی یہاں پہ کہ ہمیں ان چیزوں میں علچنا ہی نہیں ہے ہم ہمیشہ پارٹیز کو بلیم لگا کے کہ میں نون سے ہوں میں پی ٹی آئی سے ہوں میں پی پی کے موقف کو لے کے چلوں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا انسان کو کہ عام انسان کی ڈیمانڈ کیا ہے اگر پی پی کی طرف سے کسی نے بھی کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہوگی تو میں اس کی بھی فیور نہیں کروں گی اگر پی ٹی آئی نے دی ہوگی تب ہی میں اس کی فیور نہیں کروں گی دیکھیں ہم نے سب نے ایک طرح سے ملک کے بینیفٹ کو دیکھ رہا ہے کہ ملک کا بینیفٹ کیا ہے ایک عام عوام کا بینیفٹ کیا ہے تو I think that is very much important ابھی ہمیں سوچنا پڑے گا میڈیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ which is the right ڈائریکشن ہم کس ڈائریکشن پہ جائیں ایک عام بندے کو ایک عام عوام کو کیا پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ important اس کا مطلب ہے کہ مزید جو اقدامات آپ آپ لیں گے آپ پہلے پاکستان پیپس پیڈی کو دیکھیں گے کہ سن حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ اقدامات لیں گے یا اس دفعہ آپ کچھ آگے بڑھ کر اقدامات لیں گے دیکھیں الزامات والی سیاست کرنی نہیں چاہیے اگر الزامات پہلے میں کل جو نیشنل اسیمیلی میں پیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ دیکھ سئی تھی سارا سین تو ہم ہمیشہ یہی کرتے آ رہے ہیں کہ الزامات لگا دے جا رہے ہیں میں نون لیگ کی وہ نون لیگ کی وہ باتیں دیکھ سئی تھی انہوں نے نون لیگ والوں نے کہا کہ آج بھی جو نا سم اتنی مہنگی ہے اس کی چارجز جو نا ہیڈن چارجز لگائی جاتی ہیں تو آپ اس کے لئے کیا کر رہے ہیں سم بھائی نون لیگ نے اتنی دفعہ حکومت کی تو انہوں نے کون سی تبدیلی لے کے آئے کہ آج یہ سوال کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے دیکھیں یا پی ٹی آئی سے سوال کرنا نون لیگ کا اور پی پی کا تو بنتا ہی نہیں ہے الزام لگانا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ انہیں موقع ملا دس دس سال موقع ملا حکومت کرنے کا انہوں نے یہ جو آج الزامات پی ٹی آئی لگائے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے حکومت کے دور میں کیا کیا تھا کیا عوام کو کون کون سا ریلیف دیا تھا کیا چینجز لے کے آئے تھے کیا گورمنٹ اپنا رول پلے کر رہی تھی کون سے ادارے جو ہے نا موجود ہیں ادارے تو کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے مسر صاحبہ ایک مند یہ آپ کا جو پوائنٹ آیا ہے اس پہ ارشاد بخاری سے بات کر لیتے ہیں ارشاد صاحب یہ فرمائے گا کہ جالی ویکسنیشن کارز جو ہیں سرٹفیکیٹس ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اس پر کوئی روک تھام نہیں ہے اس طرح تو پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے ویکسن لگوائی کس نے نہیں لگوائی بلکل ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم مسر صاحبہ کے اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی ہو رہی ہے تو غلط ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کے لئے ایک دماد اٹھائے جائیں گے لیکن مسر صاحبہ نے ایک بات کی ہے کہ اگر یہ انہوں نے دس دس سال حکومت کی ہے تو ابھی ہم نے اگر آٹھ سال حکومت کر رہے ہیں یا تین سال افاق میں آٹھ سال سے کے ویکے میں تو ہم کیا کر لیں گے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ جلدی کریں لیکن خان صاحب نے خود کھڑے ہوکے سٹیچ پہ کنٹینر پہ کھڑے ہوکے سو دن میں پاکستان کو تبدیل کرنے کا نعرہ لگایا تھا ہم تو اسی بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ خان صاحب ہر کام ہوتا ہے سلو سٹیپ پہ آپ ابھی سیکھ رہے ہو آپ اس طریقے سے چلو کہ آپ عوام کی بہتہ میں بھی کچھ بیس لے کریں آپ ہمیشہ ہی کرپشن کا نعرہ نیپ کا نعرہ فکڑوں کا نعرہ لگاتے رہے ملک کے لئے آپ نے اچھے اگدام اٹھائے نہیں اور جب سے آپ کی حکومت آئیے اس تین سال میں کوئی نہ کوئی عذاب آئی جاتا کبھی کرونا کا عذاب آ رہا ہے تو کبھی پلیڈ جہاز گر رہے ہیں تو کبھی کچھ دیکھیں ہمیں اس چیز سے کچھ نہیں کے پی کے میں آپ کے آٹھ سال سے حکومت ہے آپ مجھے بتا دیں آپ نے کچھ اس طرح کی بات کی جو ساسیں اپنی بہووں کے لئے کرتی ہیں اکثر اس طرح کیا مانتہ وقار بھئی آٹھ سال ہوگے کپی کے میں دیکھیں میرا رہائش میرا جو پچھلا کبھیلہ ہے میں کپی کے سے بلونگ کرتا ہوں کپی کے میں آٹھ سال دور حکومت میں یہ مجھے دکھا دیں انہوں نے کونسی دودھ کی نیرے بہا دی وہاں بھی یہی آل ہے اچھا بات یہ ہے کہ جب یہ ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں یہ ہماری ڈائریکشن کو یہ تو صوبائی حکومت کی ڈائریکشن کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ہیں لیکن جب یہ پستے ہیں پھر اسی ڈائریکشن کو فالو کرتے ہوئے آتے ہیں دیکھیں ہم نے تو آپ لوگ اتنے اچھے اچھے کام کریں کہ وہ آپ کو فالو کرتے ہیں یہی کچھ چیز ہے ہم الحمدللہ شروع سے اچھے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ صوبائی گورنمنٹ حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے اس وبا کے خاطر ایک ایسا پلین بنائے جو اس ملک کے مفاد میں ہو جو اس عوام کی مفاد میں ہو ان کو دیکھو آج میں یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ میرا صاحب میں صاحب میرا گزارہ ہو جاتا ہے دال لڑی چھل جاتی ہے آپ جا کے ان سے پوچھیں جو روز کماتے روز کاتے آپ جا کے ان سے پوچھیں جو رکشہ چلاتے اور کاتے آپ جا کے ٹکسی ڈرائیور سے پوچھیں کیونکہ دیکھیں اس وقت ملک بہت بری حالات میں ملک کی عوام ٹھیک ہے جو ہمارے امنیز ایم پی اے سے خوب مزے کر رہے ہیں جو بھی ہے اینیون لیکن عوام تباہی کی طرف جاری ہے عوام کیلئے سوچیں خدا رہا آپ عوام کا سوچیں عوام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے تنخواہ دیکھیں میری باستو نے سیل بھی وہی یہ وقار بھائی جو دو ہزار اٹارہ میں مصر صاحب سے لے لیتے ہیں اس کا جواب میں اسے ایک سوال کروں گا وقار بھائی یہ مہنگائی کی ایک جو شہرہ بڑی ہے یہ کرونا ایک طرف مہنگائی ایک طرف ان دونوں نے تو عوام کو پیس کے رکھ دیا ہے وقار میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ ہم اس چیز سے دنائی نہیں کر سکتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے تو اس کے ریزن سے دیکھیں یا یہ الزام لگایا جائے کہ پبلک پراپرٹی سے عمران خان نے کرپشن کی ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں عمران خان نے کہیں پہ محل بنوا لیا کہیں پہ لندن میں پراپرٹی لے لی کہیں امریکہ میں پراپرٹی لے لی تو کرپشن کی بات کریں جب ایک بندہ جو ہیڈ آف دی ملک کے اسٹیٹ ہے اس پہ کوئی کرپشن نہیں ہے اس نے کوئی ایک رپیہ بھی نہیں کھایا وہ اپنی جان ملک لگا کے دن رات کر کے پوری کوشش ایٹ لیس یہ کر رہا ہے کہ چیزیں صحیح داریکشن میں جائیں اگر آپ آئی سی او میں رکھیں تو اس کی ریکاوری پانچ دن میں ہوگی دس دن میں ہوگی یا ایک سال میں ہوگی پہلی تو یہ بات ہوگی پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ ملک کے کرپشن 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 چالیس سال سے پاکستان میں جتنی ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ایک ٹائم لگے گا بہت ساری چینجز ہوئی ہیں میں آئیڈنٹی فائی کروا سکتی ہوں کہ کیا کیا چینجز ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا سوزوکی ٹوئٹا اور ہنڈا کی گاڑیاں چلتی تھی ابھی آپ کے پاس اتی ساری آپشنز آئی ہیں کہ کم از کم آپ سوزوکی کی جو مہران گاڑی ہے وہ اٹھارہ لاکھ روپے میں خریدنے کا نہیں لیکن لوگوں کے پاس قوتیں خرید نہیں رہی مصرح صاحبہ کیوں خریدیں گے مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ ان کے پاس قوت نہیں ہے خریدنے کی آج بھی دیکھیں کہ ہر سال جانا ہر مہینے کتنی گاڑیاں جانا ریجسٹر ہو رہی ہیں دیکھیں ریسورسز بھی بڑھیں آرننگ کے پہلے اس پہ زیادہ ریسورسز نہیں ہوتے تھے آرننگ کے اپرچونیٹیز ابھی بڑی ہیں لوگ کمار ہیں لوگ پیسہ خرچ کریں مصرح صاحبہ اس پہ جو ہے وہ ہمارے سات تذیہ کار موجود ہیں انور خرشی صاحب ان سے ہم جان لیتے ہیں انور صاحب اس وقت وفاق اور صوبائی حکومت کی اپنے باتیں سنیں آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ کرپشن بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے کرونا بڑھ رہا ہے ہر طرف چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں عوام کم ہو رہے ہیں دیکھیں جا تک مہنگائی کی بات کر رہی ہوں میں پی ٹی آئی یا پی 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 یا نونلی کی بات نہیں کروں گا میں صرف مہنگائی کی بات کروں گا مہنگائی اس شرح سے اس ریٹ سے نہیں بڑھ رہی جس ریٹ سے آپ کی انکم بڑھ رہی ہے جس وقت میری تنخواہ جتنی تھی تو اس وقت پٹرول وہ سات روپے لیٹر تھا اور اب میرے بیٹے کی اسی جگہ پہ اسی پوشٹ پہ جو تنخواہ ہے وہ اتنی یہ ہے کہ پٹرول آج سوہ دو سو روپے لیٹر ہونا چاہیے تھا جبکہ پٹرول اب بھی ایک سو سجیشن تو نہیں دے رہے تذزیہ دے رہے ہیں ایس سجیشن دے رہے ہیں تذزیہ بتا رہا ہوں سوہ دوستو میں پہنچ گیا آپ میری بات سنیں خان صاحب خان صاحب جدر مرضی جائیں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا جو حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ منگائی کی گریشو ہوتی ہے آپ کی انکم اور آپ کی پرچیزنگ پاور آپ کی انکم بڑھتی جا رہی ہے پرچیزنگ پاور آپ کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس الاب الاب بڑھا آگیا ہے آپ کے پاس یہ آگئے ہیں یہ پہلے نہیں تھے آپ کے پاس اور چیزیں آگئے ہیں آپ برینڈٹ چیزیں پہنے شروع کر دیئے ہیں آپ چلے جائیں ایک ہوتا گاڑی والے کا اس کے پاس موبائل ہے جس پہ وہ ٹیکس بھی دیتا ہے وہ استعمال بھی کرتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آگئے ہیں آپ کے پاس لائٹ آگئے ہیں انٹرنیٹ آپ استعمال کر دیں یہ ساری چیزیں آگئے ہیں منگائی اس ریشو سے نہیں بڑی اگر دال کی قیمت آپ کہتے ہیں کہ آج میں پھر کہہ رہا ہوں میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہا میں پی 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 کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ یہ بھی گورنمنٹ ہے پی 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 بھی گورنمنٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منگائی کی شہرہ اس طرح سے نہیں بڑی جس طرح سے آپ کی آمدن بڑھ رہی ہے آپ کی آمدن زیادہ ہو رہی ہے اور چیزوں کے ریٹ کم بڑھ رہے ہیں لیکن لوگ کیوں نہیں خرید پاتے کیا وجہ ہے اس لیے کہ لوگوں نے باقی چیزیں بھی تو خریدنی ہیں جس نے دال خریدنی ہے ایک کلو جا کے اس نے ساتھ میں بیلنس بھی دلوانا ہے پچاس رپے کا دیکھیں آپ کی جب لیکجریز میں جائیں گے جب آپ چیزیں استعمال کریں گے بجلی استعمال کریں گے بجلی کی بات اگر میں وہ منگائی سے اس کو الادہ کرتا ہوں صرف الیکٹری سیٹی کو الیکٹری سیٹی کا معاملہ کچھ اور ہے جو الیکٹری سیٹی اتنی بڑی ہوئی ہے سارے کا سارا الیکٹری سیٹی کی جتنے بھی کوئی کہتا ہے نا کہ بجلی مہنگی ہے سارے کا سارا ڈس کریڈٹ جاتا ہے پچھلی دو گورنمنٹس کو جو انہوں نے ایپی پیز جو انہوں نے وہ کیے ہوئے مائدے ان کو جاتا ہے کچھ اس گورنمنٹ نے آ کے کچھ میں پھر کہتا ہوں میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہا مگر اس گورنمنٹ نے آ کے کچھ ایسے کام کیے کہ اس نے ایپی پیز جتنے ان کے ساتھ مائدے کی اور کچھ ہمارے ریٹ کام ہیں ورنہ آج بجلی ہمیں اور مہنگی پڑتی تو مہنگائی اس حساب سے نہیں ہے باقی جو یہ لگے ہوئے ہیں یہ اگر ایک دن ایسا کہا تھے کہ ایک ہفتہ ایک ہفتہ وہاں پہ وفاق پہ بیٹھ ہوئے سندھ گورنمنٹ کے کسی بھی لیڈر کے اوپر یا کسی کارکن کے اوپر کوئی بات نہ کریں اپنی بات کر اور یہاں بیٹھ ہوئے ایک ہفتہ فیڈل کے کسی چیز کے اوپر بات نہ کریں اپنی بات کریں تو پھر پتہ چلے کہ اپنی بات ان کا کام ہے آتے ہی پہلے ان کو ترنا اور ان کا کام ہے دن کو ترنا مصرح صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹنیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیں پرگرام میں بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف کرونا اور دوسری طرف بڑھتی ہوئی مہنگائی جہاں پر لوگوں کی دعائی ہم دیکھتے ہیں اور عوام پریشان دکھائی دیتے ہیں اس پر مصرح صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے مصرح صاحبہ کیا حکومت کی جانب سے یعنی وفاق کی جانب سے کوئی اقدامات ایسے اٹھائی جا رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرم ہے مزید کمی لائی جائے تاکہ عوام جو ہیں ان کی دسترس میں آ سکے دیکھیں دیفنیلی اس پہ ورکنگ بھی ہو رہی ہے کہ ایسی اپرچونٹیز کی جائے جس سے مہنگائی کم ہو جائے دیکھیں جب اگر آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا جس طرح ٹیکنالوجیز میں یا کسی بھی چیز میں ایکسپورٹ بڑھے گا تب ہی ہمارے پاس ہمارے بلک میں جو انا چینجز آئے گی ابھی جس طرح انڈسٹریز میں انہوں نے جو انا ٹیکسز کم کر دیئے کہ ٹیکس نہیں لیے جائیں گے انڈسٹریز لگے یہاں پہ ابھی تیپیک کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو بہت سارے ایسے اسٹیپس لیے جارہے جو فلال نظر نہیں آرہے اس کو نظر آنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا جب چیزیں بنیں گی امپلیمنٹ ہوں گی انڈسٹریز بن جائیں گی جو کافی مقدار میں کیونکہ جب پہلے اتنی کرپشن ہو گئی تھی ٹیکسز کھالی نہیں لگ رہے تھے پچھلی گورنمنٹ ان سے شیئر پرسنٹیج مانگ رہی تھی جس کی وجہ سے انڈسٹریز یہاں سے مووو ہو گئی تھی شیفٹ ہو گئی تھی دوسری کنٹریز کی طرف یہاں پہ حالانکہ مین پاور ہمارے پاس اویلبل ہے بہت ساری بہت ہر چیز اویلبل ہے انہوں نے غلط مہاتے کر کے بجلی کو مہنگا کر دیا تھا اور وہی بجلی افورڈ نہیں کر پا رہے تھے کوئی بھی انڈسٹری اب یہ سب چیزیں ٹیکل کی جا رہی ہیں ان چیزوں کو انڈسٹریز جیسے ہی بن جائیں گی دیفینیٹلی جب ایکسپورٹ بڑھ جائے گا تو ہمارے پاس میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ریسورس ہمارے پاس ہے اور جس طرح ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اگر یہ سارے سب کانٹریبیوٹ کریں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پالیسیز دیں وہ پاکستان کے مفاد کی بات کریں کہ اس کو اگر اس ڈائریکشن پہ لیا جائے تو ہم یہ کر سکیں گے وہ تو یہ خالی سوچتے ہیں کہ اس گورمنٹ کی ٹانگیں کیسے کھیجیں اور اس چیئر پہ ٹانگوں سے کھیج کے پھر اس چیئر پہ ہم کیسے بیٹھیں ملک کو اس طرح نہیں چلایا جاتا ہے ملک کو چلایا اس پہ ہم پیپلز پارٹی سے بھی موقف لے لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا اقدامات لے رہی کیونکہ بہت سارے معاملات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ ملک سے باہر جا رہی ہیں اسی طریقے سے اس وقت جو صوبہ سندھ کی بات ہے تو صوبہ سندھ کی جو بہت سارے تاجر ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے دوسرے صوبہ کی طرف اپنی انڈسٹری کو لے کر چلے جائیں ایسے کیا اقدامات لے جائیں کہ اعتماد بحل کیا جائے تاجروں کا ارشاہ صاحب کیا کہیں گے ارشاہ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقار بھئی مصر صاحب نے بات کیے کہ انڈسٹریز ڈیلیف کیے جائیں اور انڈر بھائی نے بات کیے کہ کیا الیکٹرک اور جو اور نظام ہیں کیا الیکٹرک کا نظام جو ہے وہ تو شروع سے درم برم ہے اور ان کا اب تو کیا الیکٹرک تائی تھا اب تو گیس آرہا ہے بل آرہا ہے لیکن گیس ہی نہیں آرہی اس حکومت میں پہلی حکومت ہے جہاں کراچی کی عوام کو صبح سندھ کی عوام کو گیس کی قلت پیدا ہوگی اور گیس کی جگہ اور لینوں میں پانی آرہا ہے نمبر ایک نمبر دوسری بات یہ بڑی حیرت کی بات ہے پانی تو کراچی میں آتی نہیں ہے بلکل آرہا لیکن گیس کی لینوں میں آرہا ہے چندلوں میں نہیں آرہا ہے چلیں کراچی بات کے پانی تو آرہا ہے ہاں گامی انہوں نے کہا کہ مہنگاہی کی شرع انگر بھائی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مہنگاہی بڑی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ پانچ سو روپے روز پہلے دو آزار اٹھارہ میں کماتا تھا اور اس میں جس طریقے سے وہ گزارہ کاتا تھا اس ٹھنم گی کا کلو پر کیجی کیاریٹ تھا اس ٹھنم ٹیمارٹر کا پر کیجی کیاریٹ تھا اس نے دال کا پر کیجی کیاریٹ اس نے چینی کا پر کیجی کیاریٹ تھا آج کیا وہ بندہ اسی پانچ سو روپے میں وہی چیزیں پرچیس کر سکتا ہے نہیں پوسیبل ہی کی پرچیس کرتا ہے کہ آپ کے قوتیں خرید بھی تو بڑی ہی ہے آپ کے اخراجات بڑھ گئے آپ کے دیگر معاملات بڑھ گئے اخراجات میرے اور آپ کے بڑھے میں گاڑی یوز کرتا ہوں اس کے لئے فیول چاہیے میں موبائل دو دو رکھتا ہوں اس کے لئے دو دو کارڈ چاہیے جو مزدور پیشہ آدمی اس کو موبائل کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو اپنے پیٹ کا فکر ہے پیٹ کا پورا جو تو موبائل کرے گا نہیں ہے وہ کار پہ ہی ہے اس میں عوام میں وہ پاور ہی نہیں ہے پرچیسنگ پاور کہ وہ خرید سکے کس چیز کو ایون یہ نہیں کہ موبائل کارڈ کچھ بھی لیکن کھانے پینے کی جوہ سے شیخ خردنوش جرود مارا کی چیز استعمال کی وہ ہی نہیں خرید پیٹ وہ ہی کیا خریدیں گے دکندار کس چیز کا شور مچا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت آپ دیکھیں آپ دو آزار اٹھارہ کا ریٹ لسٹ اٹھا کے دیکھو دو آزار اکیس کا موجودہ ریٹ لسٹ اٹھا کے آپ کو زمین عثمان کا فرق نظر آئے گا جو کہ خان صاحب بلک کے الیکٹر کا بل کنٹیزر پہ کھڑو کے جلاتا تھا آج جلا کے دکھائیں نا آپ آج غریب آدمی کے گھر پہ ایک بنکا اور ایک بلب قبل جو ہے تین تین چار سارہ دار رفے کار وہ کہاں سے بڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سوال کا جواب لیں گے لیکن انور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر اس پچھلے دو سال تین سال تین سال میں دیکھ لے ہیں کہ عیدوں پہ شبراتوں پہ ڈیلی آپ جائیں بزاروں میں دیکھیں کہ کتنی رش ہوتی ہے وہ کس لئے گھومنے پھرنے جاتے ہیں وہ لوگ خریداری کے لئے جاتے ہیں اور دکندار جو ابھی رو رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے کس چیز کا کاروبار بند ہو گئے جبکہ کوئی بندہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا تو انہوں نے دکانیں کس لئے کھولی ہوئے ہیں چھم ڈال پہلے سے زیادہ بک رہی ہے چاول پہلے سے زیادہ بک رہی ہے دودھ پہلے سے زیادہ بک رہی ہے بینسیں آپ کے بینس کالونی میں پہلے سے زیادہ آ چکی ہیں کوئی ایسی چیز بتائے اب اس دفعہ کتنے مویشی آئے اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ کراچی میں آبادی بڑھتی آ رہی ہے یہ بھی تو ہو سکتی اس کی ہر چیز ہے کراچی میں آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی پرچیز پاور بھی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیں صرف ناران اور کاغار میں ستائیس لاکھ لوگ گئے ہیں ٹریول کرنے اور کتنی لمبی لمبی لینے بانگ پٹرول بھی مہنگا ملا سب کچھ بھی لیا اور کے پی کو گو سکسٹی تری عرب رپے کا فائدہ ہوگا بزنس ہوا ان کا سکسٹی تری عرب رپے کا تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں ہماری ہیں نا ہماری عوام کے انہام لوگوں نے کمائے ہیں تو وہاں پہ خرج کی ہیں نا کچھ نہیں ہے یہ صرف سیاست کے لیے آپ کی منگائی بھری ہوئی ہے آپ اسی اب اسی میڈیا پہ آپ چلا دیں یہی بات کہ منگائی نہیں ہے منگائی نہیں ہے منگائی نہیں ہے لوگ بھول جائیں گے منگائی کو نور مقدم کو بھول جائیں گے اگر آپ نہیں چلائیں گے لوگ یہ مہم کو بھول جائیں گے اگر آپ نہیں چلائیں گے تو آپ کرونا کو رکھیں گے کرونا کے علاوہ دنیا کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلے جو میڈیا پہ چیز چلے گی وہی ہوگی اگر آپ کو پتہ کسی کانوں کان لوگوں کو نہیں پتا چلا دو روپے پٹرول مہنگ ہو گیا آج جکم تاریخ کو صبح میں نے پٹرول ڈلوایا ایک سو بیس روپے کا اور یہ کوئی کتیس تاریخ ایک سو اٹھارہ کا تھا تو پتے ریش اللہ لیکن سر یہ میرے خانم میں آپ کی جو بات ہیں اسی طرف جا رہے ہیں وہ دو سو بیس پہ نہ لے جائیں ایک سو بیس سے وہ آپ کہہ رہے تھے نہیں آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں نے یہ دیکھیں جی جس وقت میری تنخواہ پچیس سو روپے تھی پٹرول سات روپے لیٹر تھا میں ستار میں گریٹ کا افسر تھا میرا بیٹا بیس ستار میں گریٹ کا افسر ہے ایک سو بیس روپے کا لیٹر ہے اس کی تنخواہ باسٹھ ہزار روپے ہے ہر چیز آسی بڑی ہے مصرح صاحبہ ایک بات دیا آ رہی ہے کہ جہاں پر مختلف اردامات کے ساتھ ساتھ اگر پلاننگ کی جاتی تو شاید کہ معاملات مزید بہتر ہوتے تو کیا خان صاحب اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ مہنگائی کو کچھ قابو کیا جائے عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے اس کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے کہا تھا آخر کے دنوں میں یا آخر کے سالوں میں عوام کو ضرور خوش خبریاں ملیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ہمارا ایک کیسہ عجیب و غریب قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ پانچ سال کی حکومت ہوتی ہے تین سال تک اس طرح فوکس نہیں کیا جاتا جو چوتھے سال کیا جاتا ہے کہ چوتھے سال جو عام عوام ہے وہ تین سال بھور جاتی ہے اور چوتھے سال کا وہ امپریشن جو ہے نا وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پانچوے سال جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ چار سال چوتھے سال والی جو کاروائی ہے نا وہ بھاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اداروں کو ادارے نو ڈاؤٹ کے آج بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں جو ہونے چاہیے اس گورمنٹ کو بھی ان چیزوں پہ ایون بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا کہ ادارے مضبوط ہو جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے ادارے اپنی رٹ نہیں منوائیں گے ترک ترک تبدیلی نہیں آ سکتی آج بھی آفیسز میں چاہے فیڈرل گورمنٹ ہو چاہے پنجاب کی گورمنٹ ہو کہیں پہ آفیسر اپنے ٹائمنگز پہ نہیں آتے ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا پڑے گا ہمیں اپنے روئیوں کو جب تک چینج نہیں کریں گے کرپشن کو ختم نہیں کریں گے سچائی آنیسٹی ریسپونسپریٹی کے ساتھ ملک کے لیے ایک سال کے لیے ایک سال بھی بہت بڑھا ہے پانچ چھ مہینے کے لیے سب مل کے کام کریں بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے اسی کرونا کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کرونا یہاں پہ کرونا کا رویا جا رہا ہے یہاں پہ زندگی امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ کرونا تو ایک وائرل انفیکشن ہے آج بھی مارکیٹیں ہر جگہ پہ بھری ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کے پاس بیسہ ہے اسی لیے مارکیٹس میں جا رہے ہیں مارکیٹیں بنتی جا رہی ہیں مارکیٹیں جتنا بزنس مارکیٹس کا ہو گیا ہے اتنا کوئی بزنس نہیں ہے مارکیٹیں کیوں بڑھے ہیں مینز کے بزنس ہو رہا ہے وہاں پہ بزنس اتنا بڑھتا جا رہا ہے پراپرٹی کا بزنس اتنا بڑھتا جا رہا ہے انہی حالات میں بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں ملکے مگر بزنس پراپرٹی کا اروج پہ پراپرٹیز بڑھتی جا رہی ہیں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگی ہے پر پرچیز کون کر رہا ہے پرچیز کریں گے دیمانڈ بڑھے گی تو مہنگی ہوگی نیز کے ملک کے اندر آج بھی اتنا پیسہ ہے کہ ہر چیز کی اتنی دیمانڈ ہے اس لیے پرائیس بڑھتی جا رہے ہیں کوئی بھی پرچیز نہ کرے اگر غربت آ جائے گی کوئی چیز پرچیز نہیں کرے گا دیکھیں سب کو سوچنا پڑے گا اور اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے یہاں پہ ہر چیز کو فوکس کرنا ہے چیک ہے مصر صاحب چیک ہے ہم اس کا جواب لے دیتے ہیں عرشت صاحب ہر طرف خوشحالی ہے اور اس خوشحالی پہ آپ کیوں پریشان ہیں بڑی حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مارکیٹوں میں رش کا بتا رہے ہیں جب مارکیٹوں میں رش ہے تو ریوینیو کیوں نہیں بڑھ رہا ہے ملک کو خرزہ کیوں لے رہا ہے پچھلے دوری حکومت سے انہوں نے دگنا خرزہ لے لیا ہے تو یہ کیسا ریوینیو پڑھ رہے ہیں کہاں ہے خریداری بھائی یہ جو مارکیٹوں میں رش نظر آ رہا تھا آپ کو یہ تو جو کرونا کے لوگ ڈون کی ڈرس سے نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے لوگوں میں پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے لوگ کے پاس دوائی خریدنے کی پیسے نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے عوام جو ہے وہ خریداری ہی کر سکیں گے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں کوئی تجاویز آپ کے ذہن میں ہے جو آپ پی ٹی آئی میں دیکھو اچھی تجاویز یہ ہے سب سے اچھی تجاویز میں ایک سیاست سے بھلا تر ہو کے بات کروں یہ کرفشن مرفشن کا نعرہ چھوڑو وہی ملک کی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے ہیں اس سب جماعتوں کو اس سب حکومتوں چاروں زبائی حکومتوں کو لے کے بیٹھ کے اس کے لئے پولیسی بنائیں کہ جہاں عوام کو فائدہ ہو عوام کو ریلیپ مل سکے ایسی پولیسی بنائیں یہ پولیسی نہیں کہ آپ تین سال سے آٹھ سال سے کرفشن کا نعرہ لگایا آپ چلے ٹھیک ہے مصرح صاحب کا ایک بات سے میں اتفاہ کرتا ہوں کہ پیڈرل گورنمنٹ تین سال سے لیکن جہاں کپک میں آٹھ سال سے وہاں آپ نے کیا کیا ہے وہاں بھی آپ نے اسے کوئی کارنامہ کوئی کردار آدھا نہیں کہ ہمارے اس ملک میں انڈسٹریز لگ جائیں ٹھیک ہے اور یہ مہنگائی کم کی جائے کس طرح سے ہوگی وہ اصل چیز ہوئی ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کم ہو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے لئے ہر چیز کے لئے ایک راستہ بنانا پڑے گا بھی جو لاکڈون سے ہم نکل جائیں تو یہ ابھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیکٹریز بند ہے یہ کھل جائے گی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا فیکٹریز کھل جائیں گی فیکٹریز کھل جائیں گی کچھ ہوتل ریجٹرنز وغیرہ بند ہے جس سے ریوینو بڑھتا ہے جو راستے ریوینو بڑھنے کے لئے بند ہے وہ کھل دی جائیں گے انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ سبائی حکومتوں کے ساتھ وفاق حکومت کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے یہ مست نہیں ہوگا سین حکومت کے ساتھ تو یہ بالکل نارواہ سلوک کر رہے ہیں ہم اس چیز کے بالکل وہ ہیں کہ یہ سین حکومت کے ساتھ جہاں بھی ہم نے کوئی بات کی اس کے اختلاف گئے وافظی یوٹل لے کے ہماری اسی بات کے حد انتفاق کیا ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ عرشد بخاری صاحب موجود تھے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ انور خرشی صاحب اور مصرط صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اور آخر میں جاتے جاتے بس اتنا کہتا جاؤں کہ جو ویکسین کروا رہے ہیں وہ لازمی کروا رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ جالی سرٹیفیکٹ بنوالیں گے تو وہ شاید کہ کسی اور بیماری سے بس سکتے ہیں لیکن جالی سرٹیفیکٹ جو ہے وہ آپ کے لئے مزید نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس لئے آپ ویکسین کروایئے اور اپنا صحیح سرٹیفیکٹ بنوائیں تاکہ آپ محفوظ رہیں پاکستان محفوظ رہے اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ